جنابی ابو طالب علیہ السلام علیہ السلام نے سب تو پہلے حضورتی طریف کی تھی بھئی اے ظلم ہو رہا ہے اے میں کوئی شر نہیں پا رہا شید کہاں لوگ عرمہ فلچے گا حضرت ابو طالب دا ذکر کنڈیا ذکر ہے ملاچ ہے وہ نہ دیتے کلمہ پڑھن تی لوگانو اختراف حضورتی گا بابا جی بابا جی میں تاڑکو محفی مانگ کے توسی علامہ صاحب اے ویڈیو بانڈی بہی ہے میرا ایمان ہے جنابی ابو طالب دا ایمان دے ویڈیو اڑا اے کٹ کے بچھا کلا دی میری جنہیں میرا کچھ کرنا بچھا کر لوے جنابی ابو طالب دا ایمان دے میں مناظرہ نہیں موبائلہ کر سکتا ہوں اگر میں ماروی جمعت میری کبھٹے تھوڑے ماروی کیا ہے جب یہ پساڑنا موبائلہ کر رہا ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ میں اکٹیو بانڈ رہی ہے اور میں کہہ رہے ہوں سرکار میری گھلپوری ہوں جس بندے کا جل کرنا میرے ناڑ موبائلہ کرنے جنابی ابو طالب دا ایمان دے میں ایمان دے میں موبائلہ کر سکتا ہوں موبائلہ پتہ کینوں گندے کہ چوڑی جو کے دعا کر دے بندے اپا سارے مجھے میں جو گھٹے کہ یا اللہ ساڑے جو جڑا چھوٹا ہے نا وہ موقع تو انہوں موت آجائے میں دا نسرت دین کا جو احتمام کرتا تھا وہ بندہ کسے دا محتاج نہ ہوئے جڑا ابو طالب دی مودت جو میرے ناڑ میری گلدی تائید کرے نسرت دین کا بھائیہ جتنے مادمیوں تو آڑے تے لازمیں بولنا دوجہ بندہ مرضی کرے نسرت دین کا نسرت دین کا نسرت دین کا ہوں کوئی نوجوان اگر سیر تو کامل ہے گا پھر میں دکھ لگے گا زبان تے ولایت دی مہرائی پھر زبان دا اقرار ضرور دوسرے مومن بھرانو اپنی زبان دے اقرار تے گواہ بنا لائیں نسرت دین کا جو احتمام کرتا تھا نسرت دین کا جو احتمام کرتا تھا مولوی کیسا کافر تھا رسالت کے کام کرتا تھا ہوئے 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 انا ہتھانو سلام ہے بھائی آدھ کسی تھے مہتاد انا عمر نسرت دین کا نہیں بھائی اینج نہیں اینج نہیں اینج نہیں اینج نہیں اگر دیل کرے پھر بلا فصل سارے بولنے نسرت دین کا جو احتمام کرتا تھا اور کیسا کافر تھا رسالت کے کام کرتا تھا اور مولوی تینوں پتہ ہی نہیں ابو طالب ہی وہ ہستی ہے ہر صبح جس کو علی سے پہلے محمد سلام کرتا تھا ہاں ہاتھ جا کے سارے بولو ہائے در ہائے در یہ میار ہے آپ جیئے جیلے رو لالا جی لو جی لو توجہ آفصل ہو گئی راضی بیٹھے ہو کسیدہ پڑی ہے جی لو کسیدہ سرکار ابو طالب بات چھاڑا اے کسیدہ میں خل میں ہیں دو تری وار پہلے پڑے ہیں چوتھی وار اتھے پنجمی وار توڑے کھوڑ آج پڑھ دا پیا یہ کھنا فگر کیسا آئے جین دے رہا ہو جی ذات واجب اپنے محسن سرکار حضرت ابو طالب دنال مخاطب ہو کے کو جی گلہ کی تھی ہیں او گلہ میں اپنی کلم دی کفتگو بنا کے کسیدہ دی صورت مودد موتی جناب دی معصوم سماتا دی نظر کرنا چاہنا پہلی سترتے جس بندے میری گلدہ حق کا دا میرے نال کار دیتا مولادی قسم میں میرا ہاں ٹھر ویسی ذات واجب سرکار ابو طالب دنال مخاطب ہو کے پہلی پہلی گلگی کی تھی ہے تُو پہچان میری کبائے سے بنا اے عمرہ تیرا شکریہ اے آتھ کسیدہ محتاج نہ مڑی آ جیڑے تائیدہ حضرت ابو طالب اس پہ بول دیں بلان دیں جیڑے ہاتھ ہیں تُو پہچان میری کبائے سے بنا اے عمرہ تیرا بسم اللہ کبائے سے ایتی ہوں ایتی زامن ہو بھی رہے تُو پہچان میری تُو پہچان میری بلان دیں بہت عزتدار مدہ خان میرا بیر بلفام حسین بادشاہ حسین اور ارشاد انگلہ آپ جیئے جیئے آپ کے سائے سلامت ہوں جوان جیئے بیٹھو تُو پہچان جوانیہ سلامت بورے آلے دیں انتہائی عطیب لوگ حسین دا واسطہ مسکین سمجھ کے بے نیازی نہ کر رہی ہیں اگر سات جنتاں دی قیمت دی فردی سانیوں وے اللہ لکھیں اللہ لکھیں مالک راضی اومن او جی نصر و سر نائی ڈریکٹ ستر پڑھے لگا لیکن ایک لفظ وضاحت ضروری ہے میرے بھائی سارے انہو جوان بزرگ سارے جان دے ہو لیکن ایجی نکی عزیز بیٹھیں مجلس چاہیں اے بلکل کسی تضبضب دے شکار نہ ہو جاہمان آو جسا تردی وضاحت کر دے وہاں قرآن اتریا قرآن نازل ہویا کتھے قلب محمد تے بولو قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ٹھیک ہے قرآن ہو گیا قلب مصطفیٰ تے بھائی بادشاہ دے ذاکروں دعا دے بھی ہے قلب مصطفیٰ تے چلو دوسرے پاسے آجو مالک اللہ ہے خالق اللہ ہے مگر علیدہ چہرہ وجہ اللہ علیدیاں اکھاں این اللہ علیدہ رنگ سبغت اللہ علید کان ازن اللہ علید ہاتھی ادلہ ذات واجب پردہ توحید جلدلہ پیدا ہوئے ذات واجب سرکار ابو طالب دنال مخاطب ہو کے اگلی بات کڑیا کیا ابو طالب میں اللہ پہ آدھا محمد کی صورت میں قرآن پالا علی کے بدن میں ہے رحمان پالا جلدہ حق ادا کر ساگدہ بندہ بولے یار ہاتھ اچھے ہاری ارشان دے رہیں گے میں بسم اللہ کرم آؤ جی پھر ستر سارے مل کے مکمل کر دیں ذات واجب فرمایا محمد کی صورت میں قرآن پالا علی کے بدن میں ہے رحمان پالا پالا تہارت تیری اس قدر ہے کہ تُو نے شریعت یا کلمہ ایمان پالا سلوات سارے بلند آواز تے نال پڑھ میرے بہت ہی واجب الہترام میرے بڑے بھائی جان جنابی بسم اللہ بھائی جان یاد کیا میرے بڑے بھائی انا کلو اجازت لیک لالا جی اجازت ہے جی سڑھے وڈے ویر مالکی ندس آیا ہمیشہ سلامت رکھے چلو ہون میں مصر آئے پہلے مکمل کر دے وہاں پھر ایک مصر آئے میں بھائی رہاں دی موجودگی دا فیدہ لیکن علمالد علمد ازدی کا سمیمہ پڑھنا ہے علمالد ناوکر تیاری کرے پہلی پہلی بات ذات واجب فرمایا محمد کی صورت میں قرآن پالا علی کے بدن میں ہے رحمان پالا طہارت تیری قدر ہے کہ تُو نے شریعت یا کلمہ ہے ایمان پالا طہارت تیری قدر ہے کہ تُو نے شریعت یا کلمہ ہے ایمان پالا اے مصرہ نہیں ہوں اگلی سطر پھر سونا دے سا بھائی جان اے میرے زیرت قرآن تو اڈا نکا بھی رہا ساڑے وڈے دعا دے سو سطر میں پڑھو ہوا ہو سکتا ہے اے مصرہ میں نہ پڑھ دا لیکن تو اڈی موجودگی دا فیدہ لائے کہ میں دعا حاصل کرنے واسطہ سطر سونا میں لگا جس بندے نے بلکل جڑے بندے نے بات جب آئے کہ میرے جب مسکین بندے دیں گل ناچے بھی کیڑے کا ڈیڑن اس بندے واسطے تو رابیزی سطر نائی آو جیس بندے دیں دھڑکن آچے موڈتے سرکاری ابو طالب دے سمندہ تھاٹھا مار دے پائن اب باس باس چاہ دے علم دے سائے تلے کھل ہو کے کائنات دی کی مدی سطرہ کھل گا زاتے واجب فرمایا اے ابو طالب زمانے نو تیری معرفت نائی زمانے نو تیری شنہ سائی جو نہیں زاتے واجب فرمایا اے ابو طالب زمانے نو میں سمجھانا چاہ دا تو پردائے میرا جب اٹھا تھا اٹھا تھا جو خمبے تیرا ہاتھ ہی تھا جیڑا بندہ حق ادا کر سکتا ہے جیڑا بندہ بول سکتا ہے بجن سترہ جو میں پڑھ نہیں مالک راضی اومن اے ہاتھ کسی دیں مہتاج اومن آخری نمازی تاک سیر چاہو خصم سی جڑے ابو الفضل سرکار اباس تے نو کرتے مرید بیٹھے ہو سار چاہو زاتے واجب فرمایا اے ابو طالب زمانے آلیا نو تیرے احسانات دا احساس جو کوئی نہیں زمانے نو تیری حقیقت دا پتا جو کوئی نہیں زاتے واجب فرمایا تو پردائے میں راج میں تھا تیری دا اٹھا تھا جو خمبے اور تو پھر ایک محمد کا احساس بن کے ہے کربل میں لوٹا تو آباس بن کے ہاں چاہے سارے بولو ہاں لری میرے بانے میرے بانے